ریزو بینک آف انڈیا کی طرف سے پانسو روپے کے نوٹ کو لے کر گائیڈلائن جاری کی گئی ہے اگر آپ کے پاس بھی پانسو روپے کے نوٹ ہیں یا پھر آپ نے گھر پر پانسو روپے کے نوٹ کی گھڑی رکھ رکھی ہے تو یہ آپ کے کام کی خبر ہے دیش بھر میں ہوئی نوٹ بندی کے بعد سے پانسو روپے اور دو ہزار روپے کے نوٹوں کو لے کر کئی طرح کے خبریں سامنے آ رہی ہیں آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ اب ریزو بینک آف انڈیا کی طرف سے کیا نئی گائیڈلائن جاری کی گئی ہے ریزو بینک آف انڈیا کی طرف سے سو دو سو پانسو اور دو ہزار روپے کے نوٹ جاری کیے جاتے ہیں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایٹی ایم سے روپے نکال لے جاتے ہیں تو کئی بار کٹے پھٹے نوٹ مل جاتے ہیں ایسے میں لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور وہ نوٹ کہیں چلتے بھی نہیں ہیں لیکن اب آپ اس طرح کے نوٹوں کو آسانی سے بدل سکتے ہیں ریزو بینک آف انڈیا نے بتایا کہ اس طرح کے نوٹوں کو آپ اپنے نزدیک کی برانچ میں جا کر بدل سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی آر بی آئی نے پانسو روپے کے نوٹوں کو پہچاننے کے لیے نئی گائیڈلائن جاری کی ہے پچھلے کچھ دنوں میں نوٹوں کو لے کر کئی وائرل خبریں آ رہی ہیں کہ جس کو دیکھتے ہوئے آر بی آئی نے اس کی پہچان کا طریقہ بتایا ہے آئیے آپ کو بتا دیں کہ آپ کیسے خراب نوٹوں کی پہچان کر سکتے ہیں اگر آپ کا نوٹ کنارے سے لے کر بیچ تک پھٹا ہے تو وہ انفٹ ہے نوٹ اگر بہت زیادہ گندہ ہے یا اس میں مٹی لگی ہے تو وہ انفٹ مانا جائے گا کئی بار زیادہ استعمال ہونے کی وجہ سے نوٹ خراب ہو جاتے ہیں تو وہ انفٹ مانے جاتے ہیں اس کے علاوہ نوٹ میں ہوئے گرافک بدلاؤں کو بھی انفٹ مانا جائے گا اگر نوٹ کا رنگ اڑ جائے تو بھی اسے انفٹ مانا جائے گا کیا ہیں آر بی آئی کا دیش ریزر بینک کے نیموں کے مطابق اگر آپ کے پاس بھی پانچ سو روپے کا پرانا یا پھر کٹا پھٹا نوٹ ہے تو آپ کو بلکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کسی بھی برانچ میں جا کر اس کو بدل سکتے ہیں اگر کوئی بینک اس کو بدلنے سے منع کرتا ہے تو آپ اس کی شکایت کر سکتے ہیں دیش و دنیا کی ہر اپ ڈیٹ پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں